دل پاکستانی ہے دل پاکستانی موسیقی ہم سے زمانہ ہے ہم سے ہے جہاں دل پاکستانی ہے ہم سے ہے جہاں ہم سے زمانہ ہے ہم سے ہے جہاں ہم سے زمانہ ہے ہم سے ہے جہاں اپنا ہی چرچہ دردی سے آتما اپنی شجاہ دنیا نے بانی ہے دل پاکستانی ہے دل پاکستانی دل پاکستانی دل پاکستانی پرچم ہامارا ہم چاند ستارے جد بے ہمارے ہیں دریاء کے ذارے پرچم ہامارا ہم چاند ستارے جد بے ہمارے ہیں دریاء کے ذارے جنت سے بڑھ کر منصر ہمارے ان کو سجائیں یہ ہم میں تھانی ہے دل پاکستانی ہے دل پاکستانی دل پاکستانی دل پاکستانی دل پاکستانی بڑھتا ہی جائے گا یہ کاروان دل پاکستان میں ہم ایک ایسی شخصیت سے گفتگو کریں گے ایک ایسی پرسنالٹی سے بات کریں گے جن سے آپ بہت خوبی واقف ہیں کیونکہ یہ نہ صرف یہ کہ وینکور کی کیانڈا کی مشہور ہستی ہے بلکہ لئے یہ ہندوستان پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں اپنی سماجی اور جو لیگر خدمات ہیں ان کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں معروف کاروواری شخصیت ہیں فرنیتروپسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھیبا تو ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ سکھیباہ صاحب ہمارے ساتھ پیٹے ہوئے ہیں تو ان سے انٹیویو کی افتدا کرتے ہیں تو ویلکم ٹو دل اپنا پاکستان تلنا کے سارے دل اپنا پاکستان لے دشت کرنے مرے ورنو سلام ساشید ٹھیکی بیر مچ سوری صاحب بٹاہے ہیں کہ آپ نے اپنا زندگی کا سفر کی انڈا میں آنے کے پاکستان شرور کیا آج جی میں 1978 دل بچ کا اینڈا شیفت ہویا سکا اس تو لائے کے اون تک تا دل ایلا سفر ہے بڑا بڑیا سفر ہے کانڈا دل دل ایال چال رہے ہیں اللہ کا لگی پوری میر ہے سو اس طرح ہی چال رہے بید وانڈا کیا بلکل رب دا یقین دن آنال جسے کام شروع کیتا جائے تو بڑی برکت ہوں دیئے تو اسی بڑی میند کیتی ہے میند ایسی والی کے جری دے کے لوگ رشت کر دینا ہے تو ہما آپ کچھ پیسن کرنا چاہیں گے جی ہاں ناظرین آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ کامیابی کا یہ سفر سکھی باد صاحب نے کیسے پیہ کیا اور ہم سب بہت مشتاق ہیں یہ جاننے کے لیے کہ جب سکھی باد صاحب کینیڈا آئے تھے تو انہوں نے کیسے اپنے اس سفر کا آغاز کیا اور آج جب اللہ نے اتنی کامیابی عطا کیا ہے آج جب یہ اتنا سب کچھ ان کے پاس ہے تو یہ پورا جو آپ کا عرصہ ہے کیسے گزر آپ مجھے بتائیں آپ کو یہ سفر کیسا رہا کیسے آپ نے آپ کو اسٹیبلش کیا جی ہمارجی جیسے نا پہلے پہلے جب کسی بھی ملک میں اور دوسرے شہن میں آپ ٹرانسور ہوتے ہیں مروب ہوتے ہیں تو اسٹرکل تو ہوتی ہے سو اسی طرح میرا بھی سفر جو 1978 سے کینڈا سے شروع ہوا ہے اسی طرح ہی سٹرکل سے شروع ہوا ہے سوی چوڑے بڑے کام جس میں فارم میں کام کرنا ٹیکسی چلانا مشروب فارم میں کام کرنا اور کچھ بھی کام جل جائے اس طرح ہی سفر تو شروع کیا تھا مگر لگن سے اللہ تعالی کی مہر سے سارا کچھ بڑا شاہی چلانا بہت بڑی بات ہے دیکھئے آپ یہ ہم ساتھ کے لئے بڑی سبا کاموز بات ہے اور ایک بہت بڑی انسپریشن ہے کہ اگر آپ سکھی پانسانہ اتنے سیکسس پر بزنسمن ہیں اتنے بڑے فرنس راپسٹ ہیں تو انہوں نے شروع جو کیا وہ بلکہ زیرو سے کیا اور جب بھی کیمدہ آئے تھے تو ہی مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے پاس جن میں صرف ٹوئنٹی ڈالرز تھے اور انہوں نے محنت کی کام کیا اور آج اپنے آپ کو من پایا بالکل تو اسی ٹھیک ہے انسان کے من میں لگن ہو اور اس میں محبت ہو اور اگر سارا ساتھ اللہ تعالی کا شیرواد ہو تو پھر سارے کام ہوئی جاتے ہیں مگر کوشش کرنی چاہیے جو ہم بات سے بات جوی اشتر کا پا سکتے ہیں کسی کے کام آ سکتے ہیں یہ اکیلہ ایسے نہیں ہوتا کو جو ان دان کے کام ہیں جو بلے کے کام ہیں وہ صرف پیسے سے ہوتے ہیں جس میں سے بہت باری جسے آپ اویلنس کہتے ہیں اویلنس سے آپ بڑے لوگوں کا بلا کر سکتے ہیں کسی کو ڈریکشن دینے نہیں اس کے لیے بھی آپ تو بڑا بڑیاں کام کر سکتے ہیں سو ایسے ہی میرا کی سبر ایسے ہی چل رہا ہے سو ہی صاحب آپ کا سبر وہ ایک ایک شیئر ہے ہم آپ بینکیلے ہی چلا تھا جانبے منظر لوگ ملتے گئے اور کاروان ملتا چلا گیا تو واقعی آپ کی بات بہت صحیح ہے لائک مائنڈ لوگ میں وہ آپ کے ساتھ ملتے چلے گئے اور آپ کا کاروان چلتا چلا گیا آپ فاریس میں بھی آپ کی ارگنیزیشن کام کر رہی ہے اور وہاں پہ جو کم پریبلیج بچے ہیں ان کو آپ کیا کیا دیتے ہیں ان کی کیسے دیکھ بال کرتے ہیں جی سکیمار فارنڈیشن جو کانیڈا میں کی ارزیسٹر فارنڈیشن نائٹین نائن سکس میں سے ارزیسٹر کیا تھا اسے میں تھوڑے سے بجٹ سے کام چلانا شروع کیا اس سے میں پنجاب میں انڈیا میں آئی کیمپس اسے ایک دو کیمپ سے شروع کیا فراستہ آستہ پول نمبر اوپر چلتے گئے اس سے ساتھ جو انپریبلیج گرل ہیں پنجاب میں جنہیں پیسے کی کمی سے وہ اپنے گاہ بیٹھے ہیں ان کی شادی نہیں ہو رہی اس کا سلسلہ شروع کیا سو ساتھ میں جو بچے ہیں جس کو پاس پیسے نہیں ہیں ایڈکیشن کے لیے لینی فارم کے لیے کھانے کے لیے ان بچوں کے لیے ایک سوڑا بڑا کام شروع کیا سو اللہ تعالی کی کرپا سے سارا کچھ ہی اس سے طریقے سے چلتا کے ساتھ ہی فلوین میں فنیلا میں وی اف آئی سے مل کر وہاں سکیٹ چلرن نام سے ہم بچوں کی مدد کرتے ہیں بچوں کو ڈاکٹ کرتے ہیں ان کو سکول بیٹھتے ہیں ان کو کھانے پینے کا بندوبست کرتے رہے ہیں اس کا بندوبست کرتے ہیں اسی طرح آئی لائن میں بینک آٹ میں بھی سمیلر پروجیکٹ جاتا ہے جو کہ یہ روم چاہتا رہتا ہے آہ سو یہ ہوتا کس ہمارے کسی وقت ہوتا ہے جب کچھ دل میں کرنے کی خواہش ہو تو آپ پھرا سی ہی بتائیں کہ فلیپینز میں کیا مدان ہے اور پاکستان میں بھی خاص طور پر کیونکہ ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ پاکستان میں کس طرح سے سبب کرتے ہیں آہ ہنجی میں پاکستان بھی بات کانا چاہوں گا بیسے لارچ یر ہم نے جہاں ان کے اس پلیٹ فورم پر نوز کیا تھا تو ہماری فاندیکشن جواب اور پاکستان میں بھی کام کرے گی ان میں سے وہاں ایک گروپ اپنایا گیا کمنٹی بنائی گئی آہ اس میں سے پہلا جو پرجیکٹ تھا دو آئیکم سے شروع کیا تھا روزنگ ایڈیا میں آہ ساری تیاری ہو گئی تھی مگر کچھ کارنوں کر کے کیونکہ جب میں جانا تھا وہ لاہور میں تھوڑا آہ بام بلاسٹ ہو گیا تو اور ٹرپ جو انٹرپٹ ہو گیا سو اپک اکتوبر میں واپس ہم پاکستان جائیں گے وہاں ہمارے جو پہلے دو آئیکم ہیں آہ وہ رنگیں گے اس کے بعد کوشش کریں گے اس کو نمبر کو اوپر لے کے جائیں تو جسے اور بھی روبوں کا بلاس ہے جی فلیپینز میں آہ جی فلیپینز میں آہ جی فلیپینز میں جو سٹریٹ چلڈن ہیں لا وارس بچے ہیں ان کے ساتھ ہم کم کرتے ہیں ان کی دیکھوار اس کی ایڈوکیشن کا ان کی رہنے کا بنبواس کرتے ہیں اس کو جنہوں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ انسانیت کے ناتے آہ کچھ نہ کچھ آہ کچھ کرتے رہیں آہ جس سے کسی کا بلا ہوجے آہ آہ مای مادر خاص کر وہ مجھے چوٹا ہی دب میں بچ میں نے تھا اس بار کو تک آتی اسی کہ ایک انسان ایک ہی انسان کا کچھ کرتے تو بہت بہت ہے بہت اچھی بات ہے اور یقیناً سکھی بات کہ والدین کی اچھی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج یہ اتنے خاندانوں کی کیفالت کر رہے ہیں اور بچیوں کی شادی ان میں پر چڑھ کر انداد کر رہے ہیں ساتھی ان کا جو ثقافتی سرگرمیاں ہیں اس میں بہت بڑا کردار ہے سٹوڈیو سیون جس کے نام اب پنجاب حون ہو گیا ہے یہاں پر جو ہے یہ بلکل فری آف کانسٹ وینیو دیتے ہیں یہاں پر آپ اپنے پروگرامز مناقلت کر سکتے ہیں یہاں پر عدلی پروگرامز ہوتے ہیں یہاں پر مشاعرے ہوتے ہیں یہاں پر کتابوں کی رنبائی ہوتی ہے یہاں پر محفل موسقی ہوتی ہے اور بیگر جو کلٹر ایکٹیوٹیز ہیں وہ یہاں پر ہوتی ہیں اور یہ لوگوں کی توازوں بھی کرتے ہیں جس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں دامے درمے سخنے تو کمیونٹی کو سرپ کر رہے ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں جو ان کی سرویسز ہیں وہ کسی ایک کمیونٹی تک محدود نہیں ہیں ان کا جو سرویسز ہیں وہ سب کے لئے ہیں اس میں کوئی خاص بندش نہیں ہے کہ جی میں ان کے لئے کام کر رہا ہوں ان کے لئے یہ پوری انسانیت کے لئے کام کر رہے ہیں جیسے کہ مسیحہ ہوتا ہے جیسے کہ ڈاکٹر ہوتا ہے کہ وہ انسانیتی خدمت کرتا ہے وہ مسیحہ ہوتا ہے کچھ ایسی مثال جو ہے وہ سکھی بات کی ہے اب یہ بتائے کہ یہ پنجاب خون یہ بہت مطبول ہے اور اب ہم نے سنائے کہ اس سے بڑی آپ نے ایک جگہ لے لیا ہے وہاں پر اس سے بڑا سپیس ہوگی سٹوڈیو ہے بہت بڑا اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائے جی امن جیسے تھا میرے فالر صاحب تہیر پیس ہوئے فور یورز کو اس وقت سے لے کے اس وقت تک میرے من میں چاہ رہا تھا تو میں کچھ نہ کچھ ان کی جاب میں کر سو جو پنجاب اور انکار نرمانمی جہاں سے شروع ہوا ہے بڑا اچھا چاہ رہا ہے ہم ایڈیو پاکستانوالے تو ہوتے ہی ہیں یہ تو ان کا خیل ہے انڈیا پاکستانوالوں کو تو اپنا خیل ہے بہت ہی سکون مالی یہ بات ہے کہ یہ نہ کسی مجھب کو لیکھتا ہے یہ پنجاب پاکستانوالوں کو نہ کسی بولی کو نہ کسی رنگ کو اس کی دروازے ہیں جو سبھی کے لیے کھلے ہیں سو دوسری پال آپ نے کہی ہے نئے پروجیکٹ ہی ہاں اس کیلئے ہم نے جمین لے لی ہے سری ہال سے گدگو جل رہی ہے اس کا زوننگ چینڈ ہو رہا ہے سال فورٹین فیفٹی منت میں وہ نئے پرلنگ بن جائے گی اس سے بڑی ہوگی سو اس سے میری کمیٹی کو بہت فائدہ ہوگا رمجے میرے اپنے دل کی ایک چاہت ہے کہ ایسی ایک سانسٹہ ہو ایسا ایک جگہ ہو جسے بھئی خواب کوئی بھی کبھی بھی آنکہ اپنا ویٹسٹہ سے آئے جی جی سوڈپا صاحب کا ایک بات question مجھے آ رہا تھا یہ امون آتا ہے کہ آپ کا اتنا بڑا کام جو شوشل ورک کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ پنجاب بھون کا کام ہے تو اس میں کوئی بھی کام آج کل کی ضبورت میں کچھ فرنڈنگ کے بغیر نہیں ہوتا اور اس میں ریسورسز جو ہیں آپ کے لائک میند لوگوں آپ نے کیسے جمع کیے تاکہ لوگوں کو انسپاریشن ہو تاکہ وہ بھی اسی طرح کے کام کر سکیں میرا اپنا ایک ماننا ہے جو پیسے پیسے تو آئی جاتے کہیں گے کہیں گے اپنا من صاف ہو من صاف ہو مجھے یہ بھی معلوم ہے کانٹا تو میں بیس ڈالر لے کے آیا تھا پر جب اس دنیا میں دنیا سے جانا ہے وہ بیس ڈالر بھی لے کے نہیں جانا ہے اس لئے وہ کہتے ہیں آپ کی کوشش ہو بجنس اچھے ہیں میں کبھی کسی سے اس کے بارے میں مانگی جتنا بھی ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے من سے لوگوں کے بھلے کی کام بات کرتا ہوں سو اوپر والے سے بھی دعا کریں اللہ تعالی سے بھی کہیں گے ہمیں ایسے ہی رکھیں ہمیں ایسی کے پاس ہاتھ ایسی نہیں کرنا پڑے ہاتھ ایسے ہی رہیں جی اوپر والا ہاتھ وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اچھا یہ تو آپ نے اپنے نئے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا کہ مہابر بہت ساری سوالی آدم کی اور جگہ بھی اس سے بڑی ہے تو یہ بتائیں کہ آپ کے دل میں یہ لوگوں کے خدمت کا جزبہ کیسے پیدا ہوا وہ کیا سوچ تھی جس کے باعث آپ نے کمیونٹی کے لیے اتنے اقتراب رکھے ویسے وہ بڑی سیمپل سی بات ہے ٹونٹی ڈالرز لے کر جہاں جب آیا تو اس کے بعد کس مقام پر پہنچا وہ کس کی دین ہے اس ٹھیک ہے اوپر والے کی رحمت ہے مگر یہ سسائیٹی کی ہی ایک دین ہے اس سسائیٹی میں میں تری ایت یر سے سری میں ہی رہ رہا ہوں جو ہماری کمیونٹی ہے پاکستان کی کمیونٹی ہے پنجابی کمیونٹی ہے انڈیا سے آیا کنجاب سے انہوں نے مجھے بہن کچھ دیا میں تو بہت سے آپ نے جتنی باقی آجو گا اس کو رٹرن کرے نہیں ہوں گا کوئی دن تھا میرے پاس گاڑی نہیں تھی تو میں لوگوں کو بسوں پر سائنگل پر جاتا تھا تو اب کہاں تو ایتھیکلی اس بکم مائی ایتھیکل دیو جی نام اگر پر آپ کی دیو سوسائیٹی سو جی کوشش کر رہے ہیں جو سوسائیٹی ہے ہمیں اتنا کچھ دیا اسے کچھ تو پاپس کر رہے ہیں سو جی میرے دل سے احمق کر رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے جب ہم یہاں آتے ہیں سوڈیو سیبن پنجاب میں اور یہاں پر ہمیں اپنی دیسی کلچہ ہے روایتی مشرد کی ساز یہاں ہمیں نظر آتے ہیں یہاں ہمیں اپنے ہاتھ کا منکھا نظر آتا ہے جو ہم پیچھے پاکسانی اور انڈیا میں چھوڑ کے آئے ہیں یا وہ لسی بلونے وہ ایک جو ہمارا دیسی محول ہے وہ بہت رفлект ہوتا ہے یہاں پر بہت اچھا لگتا ہے جیسے کہ اپنے کاری آگے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اپنے گھر آتے ہیں تو اس میں نیت کا بہت دخل ہے اِنَّمَلْ آمَالُ بِنِّيَات یعنی احمال کا تعملہ دار نیت پر ہے اور سکھی بات صاحب وہ بہت ہی صرف دل کے ساتھ حروس نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ تو آپ کی خدمات کے حوالے سے ہیں کچھ آپ کے تھوڑا سا ہمیں پسل بھی جانا چاہیں گے پسند نا پسند کے بارے میں اور آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں یہ بتائیں آپ اتنے پاپولر ہیں آپ اتنے مقبول ہیں اگر آپ کا امکن ہے کہ کیا آپ سیاست پیانا چاہیں گے ہم آپ کو اس اے پولٹیکل لیڈر دیکھنا چاہیں اس بارے میں کیا کہیں گے نہیں جی ویسے جس جگہ پر میں ہوں میں یہاں ہی رہنا چاہتا ہوں سیاست پیانا چاہتا ہوں سیاست پیانا چاہتا ہوں میری ڈیوٹیز جو میرے سیاست تھی اپنی جگہ ہے اس کے لئے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے مگر جو میرا میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ ایسے ہی ہوگا جو میں کرنا ہوں اس لئے اس میں کوئی چینج آنے کی کوئی فیوچر میں کوئی اتنی ونجائش نہیں ہے جی سکھی بار صاحب میں آپ کو کچھ ایوارڈ دیکھ رہا تھا جہاں آپ سامنے لگے ہوئے بہت سارے ایوارڈ لگے ہوئے تو آپ ہی بتائیں مجھے یہ کچھ ایک کھوڑ کا ایک ایوارڈ ہے سر سکھی بار کی اور کچھ اور ایوارڈ لگے ہوئے تو آپ بتائیں کہ آپ کو کون کون تے ایوارڈ بلے اور ایوارڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھیوپنٹ اور بندے کو خوشی ہوتی ہے کہ جب ایوارڈ لگتے ہیں بھائی ایوارڈ آپ دیکھ رہے ہیں میں کہ سب سے بڑا ایوارڈ تو بہت تہلہ اور عام سے اپنے بستر پر سو پائیں سو میرے پاس بو ہے سو یہ تو دیکھنے کے ایوارڈ ہیں شاید میرے خوش رہنے کیلئے لوگ مجھے دے دیتے ہیں مجھے خوش رہتا ہوں مجھے اپنے مند میں سلسفیکشن ملتی ہے وہ ہمارے پاس ہی ہے سو وہ میں رہا ہوں وہ میرا سب سے بڑا اوارڈ دل کی بات دماغ پہ بھی آتی ہے اور دل کی اچھے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ چہرے پہ بھی آجاتی ہے جو کہ آپ کے چہرے سے آیا ہے دیکھتے رہی ہے دل آگا پاکستان ہاں سکیبال صاحب مجھے ایسا رکھتا ہے آپ کو میوسک کا کھٹشاپ ہے کیونکہ آپ میں نے دیکھا ہے پروگرامز میں جب موسیقی کی بات ہو موسیقل انسٹرومنٹس کی بات ہو تو آپ ہر توجہ سے سنتے ہیں اور یہاں آکر بھی مجھے احساس ہوتا ہے یہ جو موسیقل انسٹرومنٹس رکھے ہیں آپ کو دیکھیں کہ آپ کو موسیقی سے بہت شغف ہے موسیقی کی جنگی کا بہت بڑا حساب ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں موسیقی کی رلیکسیشن رہنے کی بھی بڑا اشتہ سادن ہے بے شک مجھے گانا نہیں آتا مکر میں کشاس روتا ہوں اس لئے اور کسی بھی جوان میں اندی میں انگلیش میں موسیقی میں بہت مجھا لیتا ہوں اور ایک دن میں ایک دن میں موسیقی کیا بات ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اچھا موسیق سننے کے شوق ہی نہیں کیونکہ گانے کا شوق تو بہت لوگ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی فنکار گا رہا ہو تو اس کی خائش ہوتے ہیں وہ اس کو سنے بھی اس کو سمجھے بھی تو اس کو کہتے ہیں سنکار جو فنکار کو سنتا ہے تو اس کو سنکار ہے اور کون پسند ہے آپ کو موسیق پہ کس کا موسیق پسند ہے بیسے جی موسیق تو سارے جیسے ہوتے ہیں میری میں سے کوشش رہتی ہے اس طرح پر کوئی اچھا گانے والا اسے ہر طرح کی سپورٹ کروں بیشہ کوئی پنجابی کا کوئی پنجاب میں ہے کوئی ہندی میں ہے زیادہ کار کیوں میں پنجاب سے ہوں میں پنجابی موسیق زیادہ سنتا ہوں جو ہمارے ادھر انڈیا میں پاکتا ہے پنجاب میں جو سندر کو ہو جی ہے پرکاس کو ہو جی ہے جملہ جنٹا ہے اسی آج کل ہم پرانے بیانے کہہ دیتے ہیں میں ان کو آکست سنتا رہتا ہوں اچھا یہ بتائیں آپ آپ آنم لوہار عارف لوہار عصاد مصرد فتی علی رہنف فتی علی جو بینی تو جی میرا منت میں تین جانور سمتا ہوں اس سے آپ مدانجا لگا لیں میں نیچرلی ہے ویسے میں کبھی کبھی گرب رٹھا جی تو میں خوش رہنے کی کوش صدا کرتا ہوں مجھے اور کچھ نہ سام جائے تو میں آپ کے کومنٹی شور پاکستان کے جو چلتے کوئی نہ کوئی ہلاگے پیٹھ دیاتا ہاں 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 یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ رنین سوچی بات سامجھے ہیں وہ آرٹ اور کلچر کو بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں اور بڑے فن کے قدردان ہیں فنکاروں کی سرپرستی کرتے ہیں اور ہمیشہ اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ نئے لوگوں کے لئے ان لوگوں کے لئے ان لوگوں کے لئے ان لوگوں کے لئے ٹیلنٹ ہے ان لوگوں کے لئے کوئی پلاتفرم نہیں ملتا جنے کوئی اپوٹنٹ ہی نہیں لکتی ان کو یہ بہت زیادہ مطلب کرنے کے لئے ہر وقت تائیار جاتے ہیں جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے ہاں کوشش جہلہ سے ہمارا سبھی کا فضل بانتا ہے کہ جو جنگسٹر ہیں جو ٹیلنٹر ہیں انہیں ہم سپورٹ جنور کریں ہم نہ دیں گے اسے سپورٹ تو کلان دے گا سپورٹ یہ بتائیں آپ کھلوں سکتے دنچس کی سپورٹ ہاں جی میں آپ نے جواننے کا ایک خشا تلید رہا جو ٹاہم پہلے تو اپنے سوانے کا کیا مطلب ہے بیا آپ کو دیکھے کہ ٹاہم میں لگ رہا ہے آپ جنگسٹر ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں ابھی جوان ہوں مگر پھر بھی کچھ منا ہوتا ہے ہاں سو میں خود ایک ہندرڈ میں ٹلیس کا اچھا خراری رہ جاتا ہوں جو آج بھی اسے مس کرتا ہوں اور آج بھی مجھے دوڑنے کا بڑا شہا ہوں کہ ہر روز دوڑنے کا بڑا شہا ہوں دوڑنے کا بڑا شہا ہوں جب تک میں دوڑنا دوں مجھے سکون نہیں ملتا سو جو دیکھ اچھی ہے مجھے دوڑنے کا آپ مطلب جو ایکسرسائزیں ہیں وہی آپ کی کیا رننگ اور ڈراغنگ کرتے ہیں جم جاتے ہیں جم جاتے ہیں رگلر جاتے ہیں اور رنگ کنا ٹریکمال پر اور سٹ پر بہت جوری ہے میرے یہ میری ہو ہوبی ہے میرے سپنا تھا کسی طرح کامل ایمپک میں جانا مجھے جا تو نہیں پایا مگر کافی اچھے مکام پر پہنچا تھا اور اٹھنی ہی آپ یہ باتیں کییں مجھے یقین ہے کہ آپ کو شیر شائعی سے بھی شرف ہوگا انتخافزہ آپ تو بڑی اچھی شائعی کرتے ہیں آپ کو کوئی اشاعری آتے ہیں ہاں جی بڑا کچھ جار رہتا ہے ایسے ایک بنجابی میں تو رہتا ہے مجھے تجیب شاید آپ ملک اے اور کی منگنا ہیں تسیہ ملک اے اور کی منگنا ہے تسیہ کسے قبرول دعاور کی امرت ویلے دے بول جاہے تیر افتنو جاندے راہ ورگے تسی ساتھی کمجوری ہوں تسی ساتھی مجمبری بھی ہوں پتھٹے وینا بجارے لی ہونے تسی آن دے جاندے ساہ ورگے یہ آپ کا اپنا قدام ہے؟ نہیں اچھلے سبیت ہاراں نے کیا تشبیح اور اشتہارہ دیا ہے تسی آن دے جاندے ساہ ورگے اب آپ اسے اندازہ کر لیں کہ جب ساتھ نہیں آتی تو وہ بھی نہیں آتے لیکن بہت اچھا بہت اچھا شیئر پنجابی میں ننکا ہے مہت اچھی رو بھائی کہ یہ تو نازمین دیر اپنا پاکستان کے ساتھ سکھی بات ہم یہاں پہ بیٹے انٹرویو کرتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی ٹیون کیا ہے ہمارے پروگرام کو تو اس میں بہت مزید کی باتیں ہم نے کی ہیں سکھی بات آپ سے ان کے کریئر کی باتیں کی ہیں ان کے سماجی مورد کی باتیں کی ہیں اور ان کی شائری ان کو شائری پسند ہے میوزک پسند ہے سکھی بات ہر کامیاب آدمی میں جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ سکھی بات ساہ میں اپائی جاتی ہیں اب ان کے اس سے بھی زیادہ کچھ لوگ تو بالکل کاموش ہوتے ہیں لیکن سکھی بات کمیونیٹی کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور جس کا اظہار وہ کرتے ہیں انہوں نے کیا ہے یہ پنجابہ انڈھال جو ہے یہ بنایا ہے اب ایک نئی بیللنگ بن رہی ہے تو سنیباز آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کی کتنے بچے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی فیملی کا بھی کچھ تھوڑا سا بسائیں ہاں جی جی اللہ تعبید کے شکر سے میرے دو بچے محسانہ اور میرے دوڑٹر اس کے پاس ان کی شادی کر دی اب میرے دو گرینڈ ڈاکٹرز ہیں نمرتا اور ہرکیت سو ہمارے جنڈی میں اللہ تعالی نے بھگوان نے باب نانک نے سارا کچھ دیا ہے ریجک دیا ہے سیر دیا ہے پروان دیا ہے اسکون دیا ہے اور اس کا بڑا شکر بھی جانا ہے تو سرکی بہت صاحب میں ایک دن آپ کے دفتر میں آیا تو میں نے یہاں پہ دیکھا کہ کے کٹ رہا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی سرکی بہت صاحب کی ایک اور اچھی بات ہے انہوں نے اپنے جو امپلوئیز ہیں ان کو اپنے کنوے کی طرح رکھا ہوئے ہیں اپنے جہاں کے فنکشن بھی یہی کرتے ہیں ان کو وہ involve کرتے ہیں and i was really very happy on that ہانجی جی ویسے ہوں ہمارا فانجی مجھے جس لوگوں کے ساتھ سالہ دین کاؤں کرتے ہیں ہمارے بچوں جیسے ہیں تقرین سے انہوں سبھی ورکر میں سے شوٹے ہیں سو ان کو بچوں کی طرح رکھنا ان کے بچ دے منانے اس کی خوشیوں میں خوشی دالنی اس سے کیا وقت ہے جو ورکرز ہوتے ہیں جے بھی نائے ہوتے ہیں یاگ میج میں ہوتے ہیں ملت ہے ان کو انکورجمنٹ ملتی ہے ایک خوش ہوتے ہیں اور پہلے در ان کا ہماری کمپنی کے ساتھ جوڑے رہنا تقریبا تریمتیار ہی ہو جاتا ہے دوسرا ایک انسانیاں بناتے ہیں کسی کو خوشی دینی بھی تو ہمارا فالت ہے جے بلکل تو دونوں ساتھ ساتھ میں چاہتے ہیں بلکل کیونکہ اچھی کمپنیاں جو ہیں وہ ایمپلوئیس کو ریٹین کرنا بھی ان کا ایک برد ہوتا ہے اور وہ وہی کمپنیاں کرتی ہیں جنہیں اپنے ایمپلوئیس پہ کانپیڈنس ہوتا ہے اور انہیں کانپیڈنس پہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ دل ارنو پاکستان انتخابہ مد اور روم امیر کے ساتھ سوگی بات صاحب لٹریچر پہ کچھ بات ہو جائے کیونکہ بہت ساری کتابیں یہاں پہ مجھے نظر آ رہی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو عطاب سے بھی بہن لگاؤ گے تو کون سے رائٹرز کو کون سے پویٹس کو آپ پڑھتے ہیں رائٹرز میرا برسے جو رائٹرز ہیں ان کے بڑی محبت ہے میں برسے جو پنجابا ان کی بانتر بھی اسی بیس پر ہوئی تھی اس کی شروعہ میں نے پاپا نانک کی نگری لنکانہ صاحب سے شروع کی تھی اس سے دو سال پہلے میں نے پہلا جو میرا جو جتنی بھی رائٹرز سوشییشنز نے ورڈ وائی ناؤں دوں وہاں لاہور میں میں نے پہلی چار میٹنگ وہاں کی جو رائٹرز سوشیشنز نے ان سے ساتھ کی اس کے بات انڈیا میں اور نور امریکہ میں اب جلد ہی ہم نیوزی بینڈرز سیرک میں جائیں گے ان کی جو جتنے کی رائٹرز سوشییشنز نے ان کے ساتھ مل کر مشکل کیا آ رہی ہے ہماری رائٹرز کو یا رائٹرز سوشیشنز کو ان کی بہت اچھا لٹریچر دیکھتے ہیں ہمارے پاس بہت اچھے اچھے رائٹرز ہیں مگر ہمارا جو سسٹم ہے وہ آج کے جگہ نہیں ہے کہنے کا مطلب ہے آج کمپیوٹر کا جگہ اور اپنی اپنے سبیہ چار کو اپنی براست کو بڑا کرنے کے لئے اشیاء کرنے کے لئے ہمیں جو پیوپر کا سارا لینہ پڑے گا چل رہا ہے وہ ایسے ہی ہے جو جتنی بھی رائٹرز سوشیشن ہے ان کے ساتھ آوریت کر کے انہیں آج کے جگہ پڑا کرنے کا ہوتا ہے اسے انگرد کرتا ہوں آپ اسے رائٹر ہے ای میل بنائیں اپنی درسائل بنائیں پنجاب بنائیں اپنی شوڑی سی لیفت کو ایک کھڑی سیکر میں آپ دنیا میں بچا سکتے ہیں یہ تو میرا ایک اپنی رائٹرز سیششن کو اور عدم کو پرخولت کرنے کی یہ کوشش ہوتی ہے بیس وی جو ساہت کھا رہے ہیں جو لکھتے ہیں وہ تو سارے ایسے ہوتے ہیں بیشا کو کوئی بک سے لکھ رہا ہے جہاں کوئی ابھی لکھنے لگا ہے جو جو نئے ہوتے ہیں جو نئے لکھ رہے ہیں انہیں بھی بڑھانے کر چکاتا ہوں ان کی کوکرلیس کرنے کے لئے اور اس کی کو پرنٹ کرنے کے لئے اسے کوئی ضرورت ہو سدا کوشش کر دے اچھا جو میری دو کتابیں ہیں میں نے آپ کو پریزنٹ بھی کی یہ ہیں طرح دوسرہ اور کچھ اور اور وہ دونوں اردو میں ہیں تو اب جسے ہمارے پاکستان تے بہت زارے رائٹرز ہیں جسے میں ہوں ہماری کتابیں اردو میں ہیں تو ان کو ایک بڑی آرڈینز ملے ان کو ایک زیادہ لوگ پڑھ سکیں اس کے لئے کیا ہونا چاہیے ترجمے ہو یا کیا ہو اس کا مجھے بیسے جو کچھ ہو رہا تو اچھا نہیں ہو رہا ہو بیسے جو لینگویج ہیں ان میں سے بانٹ ڈالنی کبھی نہیں ہو ایسے ہونا چاہیے ہونا کیا چاہیے جو کنجابی کی رائٹرز ہیں ان کی جو بکس ہیں وہ ہندی میں، اردو میں فرانسیسی میں، انگلیش میں وہ ان کی فرانسلیٹ ہونی چاہیے جو اردو کی جیسے آپ کی دو کتابیں ہیں اور ہمیں سبھی کو راگ مل کرنے سے اور بھی اچھا بنانے کیلئے اور بھی پردھولت کرنے کیلئے ان دونوں کو میں تو کہوں گا پنجابی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے اور اس کا دارہ بڑا ہو جائے گا اس کے لئے جو پنجابوں کو یہ ہی کوشش رہتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے تال میں جو ہے خاص کا ہمارے پاکستان کے کمیونٹی ہے میری جہاں بھی کوشش ہوتی ہے جہاں ہم پنجابوں میں کوئی بھی فانکشن کرتا ہوں میں پاکستان کی کمیونٹی سے نمائندے کو ہر ہاتھ میں میں ایمیٹیشن بیٹھتا ہوں اس کا مطلب وجہ ہے کہ ہم جو ہماری حکومتیں ہیں ان کا کام کچھ اور ہے جو ہمارا کام ہے ہم تو انسانیت ناتے ایگروں سے کو محبت کرتے ہیں میں پچھلے تین ساتھ سے پاکستان سکس ٹائنگ گیا ہوں جب میں رہوار میں ہوتا ہوں مجھے تو پتا نہیں چاہتا بھی میں جو الہار کا مارڈر ٹاؤن میں اس میں ہوں اور جلندر والے مارڈر ٹاؤن میں ہوں اور جب جہاں جاتے ہیں جیسے لوگ ہمارڈر سے ملتے ہیں استخدار دیتے ہیں انجل دیتے ہیں کردو کی کتابیں ہیں ان کا پنجابی میں ٹرانسلیشن ہونا چاہیے اور پنجابی کی کتابوں کا کردو میں ٹرانسلیشن ہونا چاہیے ہم نے تھوڑی کوشش کر رہے ہیں چل رہا ہے جب اس کی بات آتی ہے کہ دو ملک کیوں بن گئے تو اس میں مجھے میرا یہ تجزیہ کہ ایک دادا ہوتا ہے اور اس کے بچے ہوتے ہیں اور ان کی زمینیں ہوتی ہیں اور وہ بڑھ جاتی ہیں وہ اپنے طور سے رہنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ پولیٹیکل چیز ہے لیکن اس کے ساتھ تک جو آپ نے عدب کی بات کی ہے اس کے کوئی بارڈر نہیں ہے یہ بات بلکل صحیح ہے بیوزک کے کوئی بارڈر نہیں ہے اور آپ جو اتنا کام کر رہے ہیں وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی نظر انسانیت دیکھتی ہے اور انسانیت کے لیے جتنا بھی کام آپ کی ایڈنیزیشن آپ لوگ کر رہے ہیں بہت اہم اہم میں سے اپریشیئٹ کرتے ہیں دیل اپنا پاکستان کی کوشش ہوگی کہ آپ کا یہ انٹرویو ہم پوری دنیا میں اس طرح پھیلا دیں جیسے ایک تازہ ہوا سب کے گھروں میں پہنچ جاتی ہیں سب کے سانسوں میں پہنچ جاتی ہیں جیسے ناظرین بات یہ ہے کہ جو محبت کی خوشبو ہے جو خلوس اور پیار کا لنگ ہے وہ کسی خطے کسی زبان کسی خاص بائیگرامن کا منتاج نہیں ملتا ہے یہ جیسے خوشبو ہوا میں بکھر جاتی ہے پھیل جاتی ہے تو محبت بھی ایک ایسی چیز ہے باہمی اہترام اور انسان کا انسان کے لیے اس کی بہتری کے لیے سوچنا یہ سب بڑی خوبصورت باتیں ہیں یہ بہت خوبصورت ذہن و دل کی باتیں ہیں جن سے کہ نہ صرف یہ کہ فاصلیں بڑھتے ہیں دلیاں خدم ہوتی ہیں بلکہ قربتیں بڑھتی ہیں حبتیں بڑھتی ہیں اور انسان قلبی طور پر اپنے آپ کو مطمئن اور خوش محسوس کرتا ہے سکھی باد صاحب آج یہاں دل اپنا پاکستان کے مہمان تھے انہوں نے اپنی نیجی زندگی کے حوالے سے گفتلو کی انہوں نے اپنے کریر کے بارے میں بتایا انہوں نے اپنے سفر کے بارے میں بتایا کس طرح سے وہ کینیڈا تشریف لائے اور کس طرح محنت سے آج اس مقام پر پہنچے ہیں اور اب اتنی کامیابیاں حاصل کرنے کے باوجود بھی ان کا سفر جاری ہے کیونکہ یہ اس بات پر یقین لڑتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ دوسروں کا ہے وہ لوگوں کا ہے اسی لیے وہ ہر وقت کمیونٹی کو لوگوں کو سر کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کسی رن نصر زبان نصر کرنے کی تفریق نہیں ہے تو میں تو ان کے لیے یہ ہی کہوں گی کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے گا جو آپ کے سارے درسک ہیں سبی کو اسلام ایک بار کہنی چاہتا ہوں ہم پیار کرنے والے انسان بنیں اور لرن ہاں ٹو ڈسٹیبیوٹ 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 ہاں ٹو ڈسٹیبیوٹ محبت اس سے محبت کرنی چاہئے اور آپ تینے باتوں کو ایک ساتھ میں لگا لیں گے اور میں گرنٹی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی محبت دے گا آپ کو بڑی شامتی ہوگی جی اس وقت کے بعد آپ پروگرام تو انڈ ہو رہا ہے لیکن میرے ایک بات دل میں رہی تھی تو میں نے کہا وہ میں دلوں تو وہ یہی بات ہے کہ جو سب سے آسان چیز ہے وہ مسکرہت ہے جو ہم اپنی مسکرہت بانتے رہتے ہیں آپ کا پھولوں جیسا مکڑا اور جو مسکرہت ہے وہ آپ جیسے پانتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح کی وہ ہمیں عطا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی طاقت دے دے کہ ہم بھی خوشیاں جو ہیں اسی طرح سے پانتے رہیں شکریہ بہت بہت دیکھتے رہیے دلاؤنا پاکستان دل پاکستانی ہے دل پاکستانی موسیقی 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 ہم سے زمانت ہے ہم سے ہے جہان موسیقی 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 موسیقی